اسلام علیکم دوستو سب کچھ کے ایسکی کچن میں خوش آمدید آج ہم آپ کو کڑی پکڑا بنانس کھائیں گے جس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے عجزہ اور ان کی مقدار کے بارے بتاہیتا ہوں بیسن آدھا کپ دہی آدھا کلو تیل آدھا کپ پیاز ایک ادد ٹرماتر ایک ادد مثالوں میں نمک سرکمچ دھنیا پاودر حلدی کٹیو مرچیں سفیزیرہ ایک ایک چائے کا چمچ لیسن آدھا کپ پیز دو چائے کے چمچ کسوری میتھی دو چائے کے چمچ سب سے پہلے ہم ایک دیچکی میں دہی کو ڈال لیں گے اور مدھانے کے ساتھ اس دہی کو بلو لیں گے اس میں ہم نے ایک گلاس پانی شامل کر لیا ہے اب ہم اس میں بیسن کو شامل کر لیں گے بیسن کو ہم نے اچھے طرح اس میں مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم کڑھے میں تین ڈال کر اس کو گرم کر لیں گے اور اس میں پیاز کو ڈال کر فرائی کر لیں گے پیاز میں لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ادھرک کو شامل کر کے فرائی کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال لیتے ہیں اب ہم اس میں مسالیں شامل کر لیں گے اب ہم اس میں کسوری میتھی شامل کر لیتے ہیں مسالیں ہمارے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں دہی اور بیسن کو شامل کر لیں گے اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح اس کے بعد ہم اس میں تین گلاس پانی شامل کر لیں گے اب ہم اس کو اُبالہ آنے دیں گے جیسے ہی اُبال آ جائے گا تو ہم اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے اُبالہ آ چکا ہے اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور اس کو ہم اس وقت تک پہیں گے جب تک کہ یہ گاڑی نہیں ہو جاتی جب تک آپ کی کڑی پکتی ہے آپ پکوڑے تیار کر لیں پکوڑے بنانے کی ریسپی آپ نیچے دیے گئے لیں ڈسکرپشن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے پکوڑے تیار کر لیں اور ہماری کڑی بھی تقریباً پک کے تیار ہو چکی ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ گاڑی ہو چکی ہے اب ہم اس میں پکوڑوں کو شامل کر لیتے ہیں پکوڑوں کو چیتر مکس کر لیں اب کڑی میں ہم سرک سابت مرچوں کا اور سفیز اے کا ترکہ لگا لیں گے کڑی میں ترکہ لگ چکا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اب ہم کڑی کو مزید پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے لے جی ہماری مزیدہ کڑی تیار ہو چکی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے مائے چینل کو سبسکرائب کریں آخر میں ایس کے کیچن کی جانب سے اللہ حافظ